حدیث میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور روایتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو کی ہر مسلمان کی زندگی جینے کے لیے بہترین رہنمائی کا کام کرتی ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سب سے خاص عادتیں جن پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں اس دور میں جب مسلمان ہونے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑھ رہی ہے اس لیے ہر مسلمان کو ترن ثواب کی نیت سے اس پر عمل کرنا چاہیے اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک نماز اور دعا یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے دنیا بھر کے تمام کاموں کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا کر اپنی جائز دعا مانگنا ایک بہترین عادت اور بہت بڑی نعمت ہے نمبر ٹی روزہ رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف رمضان میں روزہ رکھا بلکہ الگ الگ وقت پر رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھتے رہے اس کے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں نمبر ٹھری پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پینا ایک ریسرچ کے آدھار پر یہ بات پتا چلی کہ پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پینا چاہیے ایک ہی بار میں پورا پانی پینا سردد اور دوسری بیماریوں کی وجہ ہو سکتی ہے نمبر ٹھور جلدی جاگنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے تھے یعنی کی تحجد کے وقت ہی اٹھ جاتے تھے اور آج بھی گیان بھی کہتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا بہتر ہوتا ہے نمبر ٹھائی پیٹ کے بل نہیں سونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین تعلیم میں سے ایک ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے منع کیا ہے نمبر ٹھکس خجور حاجمے کو بہترین بنانے کے لیے خجور کا استعمال کیا جاتا ہے عرب میں اس کا بہت رواج ہے اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہی روزہ افطار کرنے کے لیے خجور کا استعمال ہوتا ہے نمبر سیون مسکرانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا صدقہ ہے اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم لوگوں سے مسکرانا کر ملے اسی سے صدقے کا ثواب حاصل ہو جائے گا نمبر ایٹ اپنا محاسبہ کرنا یعنی خود پر گوھر فکر کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفہ میں خود جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار لوگوں سے الگ ہو کر صرف اللہ سے لو لگاتے تھے نمبر نائن داتوں کی صفائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر نماز کے وقت اپنے داتوں کو مسواق کے ساتھ صاف کرتے تھے نمبر ٹین صدقہ دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کی تاقیت کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کا پیٹ بھرا ہوا اور اس کے پڑوسی بھوکے سو رہے ہوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں اسلام کے آنے کے بعد عورت کو وہ مقام و مرتبہ ملا کی وہ گھر کی ملکہ بن گئی بیوی کو خوش رکھنے کے بے مثال اسلامی طریقے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں